اسلام کی پویتر رمضان کے مہینے میں بھی اسرائیلی سینہ اور حماس کے لڑاکوں کے بیچ گازہ میں بھیشن جنگ جاری ہے جہاں بڑی آبادی بھوک مری کے کگار پر پہنچ گئی ہے پہلے امید جتائی جاری تھی کہ رمضان سے پہلے ہی یہ دیورام ہوگا مگر اس دیشہ میں کی گئی ساری کوششیں ناکام رہیں اس بیچ امیریکی راشترپتی جو بائیڈن نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو جن کشٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کا کئی مسلمانوں کے ذہن پر اثر رہے گا اور انہوں نے کہا وہ پرارتنا کرتے ہیں کہ رمضان کے دوران دکھ سے جوچ رہے لوگوں کو کچھ تو راحت ملے سنیوکتہ راشتر مہا سچیو انٹینیو گچریس نے بھی کہا ہے کہ وہ اس پویتر مہینے میں گازہ کے لوگوں کی پرتی سہانبود ہی جتاتے ہیں وہیں گازہ کے لوگوں تک مدد پہنچانے کے لیے جنگ کو روکنے کی کوٹ نیتک کوششیں آگے بڑھنی با رہی ہیں آخر بات کہاں اٹھ کی ہے اس بارے میں اور جانکاری دے رہی ہیں بی بی سے سمواد آتا یولان نیل ید ویرام کی کوششوں کی ناکامی کے لیے دونوں پکش ایک دوسرے کو دوش دے رہے ہیں پیرس میں تیارے کی اوجنا ان کے سامنے تھی جو آگے بڑھتی تو چالیس دن تک جنگ رکتی اور فلسطینیوں کی رہائی اور گزہ میں اور مدد پہنچانے کے بدلے حماس اسرائیلی بندکوں کو رہا کرتا اب حماس کہتا ہے کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے حماس کے بیانوں سے ایسے سنکیت مل رہے ہیں جیسے وہ جنگ پوری طرح ختم کرنے کی یوجنا پر کام چاہتا ہو لیکن اسرائیل اس کے لیے تیار نہیں ہے اور ابھی استھائی ید ویرام چاہتا ہے